یا عبود میں گیروں میں زیدہ روگی جمک میں کچھ چھہے دن کی جہشہ کوئی چہرہ نہ ملے گا دنیا کی کسی کون میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین روزہ رکھنا آسان ہے لیکن اللہ کی نگامیں روزہ کو مقبول بنانا ہے روزہ رکھ لینا یعنی سہری سے افتیار تک بھوکا پیاسا رہنا کچھ مشکل نہیں لیکن صرف یہ بھوک پیاس اللہ کی نگامیں ہمارے روزہ کو مقبول نہیں بناتی ہمیں اس کی فضیلت اور اس کے ثواب سے ہم کنار نہیں کرتی اگر ہم چاہتے ہیں اور ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہے کہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو اس کا جو ثواب ہے ہمیں ملے اور جنت میں ہم باب الریان سے داخل ہو جو اللہ نے روزہ داروں کے لئے خاص کیا ہے روزہ رکھنے میں بھی رکھیں گے بھی اور روزوں کو ایسا بنانے کی فکر بھی کرنی ہوگی اور اللہ کی نگامیں معتبر ٹھینے اور اس کی بارگامیں مقبولیت پا جائیں اپنے روزوں کو اللہ کی یہاں مقبول بنانے کے لئے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے روزے کی حالت میں نگاہوں سے بچا جائے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد نکل کیا گیا ہے جو روزہ دار زبان سے غلط باتے کرنا اور دوسرے آزا سے غلط کام کرنا نہ چھوڑے اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں خدا کی پناہ کیسا اظہار بیزاری ہے یعنی اگر ہمیں اپنے روزہ کو اللہ کی مقبول بنانا ہے تو صرف بھوکے پیاسے رہنے پر اکتفاہ نہیں کرنا ہے اپنی زبان پر بھی لگام لگانی ہے جھوٹ غیبت بہتان اور ہر طریقی غلط بات سے زبان کی حفاظت کرنی ہے اپنے دیگر آزا کے ذریعے کیے جانے والے گناہوں کو ترک بھی کرنا ہے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے ہاتھ پاؤں سے بھی کوئی گناہ نہیں کرنا ہے ورنہ ڈر ہے کہیں ہمارا روزہ قیامت کے دن دیوار پر فیک کر نہ مار دیا جائے اور ہمارا شمار ان بدنصیب روزہ داروں میں نہ ہو جن کے سلسلے میں سننے نسائی کے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ داروں کو روزہ سے صرف بھوک ہی ملتی ہے یعنی ایسے روزہ داروں کے روزہ بس ان کو بھوکا پیاسا ہی رکھتے ہیں نہ اپنے روزوں سے انہیں اللہ کی رضا ملتی ہے نہ روزہ کا ثواب ملتا ہے آئیے عظم کرے انشاءاللہ اس مرتبہ اپنے روزوں کو ایسا بنانے کی کوشش کریں گے اور اللہ کیاں مقبول ہو ہمیں اللہ کی رضا و خسنودی سے بہر وبر کرے اور جنت میں اس باب الریان سے داخل کرائے جو اللہ نے ان روزہ داروں کیلئے بنایا ہے جن کے روزے اس کے یہاں مقبول ٹھیرے اور کیا خبر کہ ایک مہینے تک گناہوں سے بچنے کی یہ کوشش ہماری ایسی تربیت کر دے کہ اپنی بقیہ زندگی ہم گناہوں سے محفوظ گزار سکے اور فرم اللہ تعالی کے خاص مقربین میں ہو اللہ توفیق عطا فرمائے تو یہ کچھ مشکل تو نہیں اور آخری بات یہ کہ گناہوں سے بجنے کا آسان طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مضغول رکھا جائے اللہ ہمیں اچھا رمضان گزارنے کی توفیق گتا فرمائے آمین